اقمی سولا پابندی سے پڑے نماز لدلو کی شمسی سورت ڈھلتے ہی دلک رگڑنے کو کہتے ہیں دلکا ہمائی مالک کے نزی غسل کے فرائز میں سے ایک دلک بھی ہے جسم کو رگڑنا سورت جب ڈھلتا ہے زہر کے وقت جب بدلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسا رگڑا کھا گیا رگڑا کھا گیا پابندی سے پڑیئے نماز اقمی سولا اے سولے بی وقتہا ما رعایت آدابہا وسننہا ومستحباتہا واجتنب ان مفسداتہا ومکروعاتہا وما لا یلیق بشانہا اقم اقمی سولا جیسا آپ کسی کہتے ہیں سیدھو کھڑے ہو جائے ہاتھ نیچے کریں کان سیدھ میں کریں آن کے اس طرف کریں سیدھے ہو جائے پابندی سے پڑیئے نماز لگلیو کے شم سے سورت ڈلتے ہی الاغسط اللیل رات کے اندیرے تک زور حصل اور مغرب شاگسق اللیل بھی آگیا وقرآن الفجر خاص کر نماز فجر نماز فجر کو قرآن الفجر کہا کیونکہ اس میں قرآن اور نمازوں سے طویل ہے اور اس پر اتفاق ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلی رکعت میں سورت کعف اور دوسری میں سورت یوسف بہتبار تنزیل کے کعف مقدم یوسف مؤخر اور جس دن افات ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے اُس دن حضرت سورت مریم ختم کر کے سورت اتواہ شروع کر چکے اور بعد روایت میں ایک ہی نہیں پیری رکھا تھے سورت اتواہ پڑھ رہا تھا یہ ایک دور تھا اور ایک زمانہ تھا کہ بڑی بڑی خیرہات ہوتی لوگ بھی باکمال تھے سوچ بھی جمیل تھی تقویٰ اوپر ادھگاری تھی اور دوسرے لوگ جو پیچھے کھڑے ہوتے تھے وہ بھی عزت سے سنتے تھے اور اب تو ہمارے کماری میں ایک مولوی جاننے والا ہے ایک دن مجھے کسی نے کہا اس سے پوچھو کہ فجر میں کونسی تک سورت پڑھتا ہوں تو اس نے کہا میں تیوال مفصل پڑھتا ہوں تیوال مفصل میں نے کہا کونسی کہا پیلی میں والدہاں دوسری میں لم نشرہ اور پیلی میں والعاصری دوسری میں اِنَّا تُوِنَا کَلْكَوْسَر تو میں نے کہا یہ کیوں کہا یہ ہماری کماری میں تیوال کلاتے وَجْسَجْرَنْ دَرْوَانَا وَسَدْعَنِي لُنْدِ کچھ لوگ خراب کچھ آئیمہ نالائق ملے ہیں ہاں کڑپو امام خالی اپنی تنخواہ اور وقت گزارنے والا امام جس کو علم نہیں ہے دین سے واقف نہیں ہے وہ امامت کیا کرے وہ تو چوکیدارہ کر رہا ہے بس ملازمت ہو رہی ہے عاقمِ سولا فابندی سے پڑھے نماز لدلو کی شم سے سورت ڈھلتے ہی الٰغ سقل لیل رات کی تاریخی تک وَقُرْآنَ الْفَجْر وَنَمَازِ فَجْر اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودَا بے شک فجر کے قرآن میں حاضری ضروری ہے سبحان اللہ پہلی تفسیر یہ ہے کہ نمازِ فجر میں آنا بہت ضروری ہے پہلی نمازِ دن کی سید السلوات ہے اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ تمام انبیاء کو نبوک وقت فجر میں ملی اور اولیاء کو ولایت وقت اثر میں ملی اور یہ دو نمازیں ابتدائے اسلام سے فرض تھی دوسری تفسیر اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودَا کہ جو ملائک رات کو ڈیوٹی کر چکے ہیں وہ بھی فجر میں اور جو دن کے لئے آئے ہیں وہ بھی فجر میں تو مشہوداً کے معنی ہے لِأَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّائِ تَشْهَدُ لَهَا فرشتے حاضر ہیں دو تیسری تفسیر اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودَا بے شک فجر کی نماز کی قرار دل جمی کی بات بہت دلوں میں بیٹھتی ہمارے اس محلے کا ایک کپٹن صاحبے ہمارے بڑا پیارا دوست تھے جواد آج کل تو بہت بڑا کرنل ہے تو اس نے وہ بلند پہاڑ کیٹو کا سین تیس ہزار فٹ تے کیا ہے اوپر چڑھا تو وہ انٹرویو دیا چکا تھا انٹرویو میں اس نے یہ بات کہی کہ مجھے جب میں اوپر جاتا تھا تو صرف ایک آرمان ہوتی تھی کہ میں گلشن کے جس حصے میں میرا گھر ہے وہاں مارے مولانا صاحب کی فجر کی نماز مجھ سرینہ جائے کہ زندہ واپس سل جاؤں کیونکہ جگہ جگہ لاشت نظر آتی تھی جو جاتے تو مرتے ہیں سولہ آدمی چلے تھے چار پہنچ گئے باقی مر پور گئے ختم کیٹو کے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر جنڈہ لگایا کتنے سال لگے اس تو اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ میں گلشن اکبال دو نمبر میں رہتا ہوں اور یہاں کا نام لیا ہے کہ ہمارے مولانا صاحب جو فجر کی نماز پڑھاتے ہیں اس کا سننہ بہت حجیب و غریب ہے قدر زرزر گر شناسد قدر جوہر جوہری قدر گلبلبل شناسد قدر دلدل رالی اور اسے بھی یہ کہتے ہیں یہاں بڑی لمبی نماز طالب علموں کی مسجد ہے یہاں تو چھوٹی ہو رہے شایئے مطلب ہے کہ طالب علم نماز و قرآن کے منکر ہے عوامی مسجد ہو تو لمبی ٹھیک ہے طالب علم جانا ہوں وہاں مسجد میں آداب نہ ہو وہاں خص و خاشات پڑھا ہوا وہاں ان کے بستر اور پلیٹے پڑھے ہوئی ہو لا حول اور لا حول ہم طلاب الدنیا لیسو بطلاب الاخرہ ایچو نیبت زندگانی مردب ہے اس زندگی سے موت بہتر ہے میں نے فجر کی نماز میں جب جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکاعت میں صورتِ علف لامویم سجدہ اور دوسری میں دہر پڑھنا سننا تھا یہ میں نے شروع کیا تو یہ قاضی مجھے کہتا ہے وہی بہت بڑی فجر ہے پانچ رکوہ ایک پاؤ بندہ میں نے کہا کہیں اور چلے جاؤنا کہاں لگا نہیں کہیں اور بھی پڑھیں گے اگلے ہفتے کو مجھے کہتے ہیں نمازی کم ہو جائیں گے میں نے کہاں چلو دیکھتے ہیں جب ختم ہو جائیں گے پھر چھوڑ لیں گے پانچ جمعہ سے گزر گئے مجھے کہتے ہیں اب اور محلے والوں کو پتا چلا وہ بھی جمعہ کی فجر یہی پڑھتے ہیں سبحان اللہ سمجی تعالیٰ قدر یا موسیٰ ایک نیک دن اللہ احترام نصیب کر رہے خلق می گوید کے خسرو بط پرستی می کند آرے آرے می کند با خلق عالم کارنیست ہمیں لوگوں سے کیا لیند دینا ہے آئے اب تغونہ اندہم العزہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا تو تیسری تفسیر یہ ہو گئی کہ بے شک نمازِ فجر میں بہت دل جمعی رہتی ہے طبیعت سکون سے ہوگی موسیقی